آگے لگی میرے ایک کارمانے کو اور میں سڑک پر آ گیا اس دن مجھے پتا چلا کہ ادھر آپ کا چھوٹا موٹا کوئی نقصان ہو جائے کہ سو کچھا سن پر گر جائیں کوئی گاڑی لگ جائے تھوڑی بہت لیکن آپ کا کاروبار بچ جائے چھوٹے موٹے نقصان ہو جائیں تو یہ کچھ نہیں ہوتے اسی طریقے سے مجھے کہتے ہیں کینسر ہوا اور لائلاج کر دیا مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں بابیں ہیں جو دم درود کرتے ہیں اور لائلاج امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ اگر بڑی پرابلمز کے ساتھ کمپیٹنٹلی دیکھیں تو یہ ساری پرابلمز چھوٹی ہو جاتی ہیں اس لیے میں ہر واقعے کے بعد کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں اور یقین مانئے میں نے جب یہ کالب پڑا تھا اس کے بعد میں نے اپنی دائیو پر گوھر کیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ واقعی زندگی میں آنے والی پرابلمز بڑی پرابلمز کے ساتھ کمپیٹنٹل کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتے ایکسیڈنٹ ہوا بڑے سے میرے ساتھ معاملات ہوئے اور وہاں میں پسٹریشن کا شکار نہیں ہوا دکھی نہیں ہوا میں نے کہاں ٹھیک ہے کانگیں بچ گئی ہیں اسلامت ہے کوئی بات نہیں اور کمانے ہی ہے پھر آجے گی یہ بہلی چیز خدا نہ ہاستہ اگر ٹانچ چلی جاتی خدا نہ ہاستہ جان چلی جاتی تو پھر تو بہت بڑا تمسان حضرت عمام موسیٰ قازم اس وقت کے بادشاہ نے ان کی شورت سے ان کی شورت سے جلتے ہوئے ان کو پریزن میں ڈالتے ہیں بغیر کسی وجہ کے کتنے سال تک یہ پریزن میں رہے ہیں اگر نیکٹر فنکر ہوتے تو وہاں جلتے بنتے پڑھتے رہتے نیکٹر فنکر ہوتے اندر بہت بڑے کریمینل مازاللہ بن گئے جلتے لیکن پازیٹیف فنکر کیا کہتا ہے امام موسیٰ قازم نے یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے دنیا سے کٹ دیا اب تیرا اور میرا تعدد کے رستے میں کوئی نہیں آئے گا اب میں جب عبادت کر رہا ہوں گا تو میرا خیال تیری طرف سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا قرآن پاک کی تفصیل لکھی بہت سی کتابیں لکھی اور جب یہ باہر آئے تو آپ کے پاس نہ صرف عبادت کے لحاظ سے بہت بڑا سرمایہ تھا بلکہ کتابوں کی شکل میں بہت کچھ تھا لوگوں کو دینے کے لیے اور باہر نکل گئے ہوں نے کہا کہ شکر ہے میں اتنے سال اندر رہا اگر میں باہر رہا تھا تو میں یہ کام کاری نہیں سکتا تھا یہ ہے کہ آپ پر آنے والی مصیبت کو آپ صحیح کر کے بہترین کریں ایک بادشاہ تھا اس کی وہ اپنی جو ہے یہ رہایا کو چیک کر رہا تھا آرمی کو چیک کرتے وقت ایک پسٹول پر چلاتے وقت اس کی انگلی کٹ گئے پاس وزیر تھا تو وزیر نے دیکھا تو بادشاہ بادشاہ نے کہا کہ انگلی کٹ گئی ہے اس نے کہا بہتر ہوا بادشاہ کو بڑا بھوستا ہے اس نے کہا میری انگلی کٹ گئی ہے یہ کہتا بہتر ہوا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر جیل میں بند کر دیا گیا بادشاہ جو ہے بادشاہ موالے شوق چند دنوں کے بعد ارادہ بنا اور شکار پر چلا گیا شکار پر گیا تو رستہ بھول گیا اور رستہ بھولنے کے بعد یہ وحشیوں کے ہاتھ ہاتھ سے چڑے گئے انہوں نے پکڑا انہوں نے جا کے پاس ہوا بڑا بڑا ہوا شکار آیا تو آپ بنا کے کھائیں گے آج انہوں نے اس کو ایک طرح کے ساتھ باندھا لکڑیاں چکڑی نے چھنی اور پھر وہ اس بندے کو بلایا جس نے آکے وہ خجا پاتھ کر دی تھی کہا کہ یہ قربانی سیٹ ہو تو اس نے آگے چیک کیا تو اس نے کہا قربانی نہیں ہو سکتا کہ کیوں تو اس نے کہا داکی لے 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 اور رکال صاحب چھوڑ دیا بادشاہ جب چھوٹا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ٹھیک کہتا تھا بہتر ہو ہے اگر یہ انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج کو آپ نہیں بنیتا فوراں واپس آیا آگے جیل میں سو سے نکالا اور اس کو کہا کہ یہ آتا ہے ہی سوری میں نے تمہارے ساتھ جو ہے یہ بڑی زیادتی گھیر کے دن میں جیل میں رکھا بغیر کسی وجہ سے وہ ہنستے ہوئے کہیں کہ بادشاہ سلامت جیل میں رکھنا بھی اچھا ہی ہوئے بہتر ہوئے کہتا یہ کیسے بہتر ہوئے کہتا بادشاہ سلامت نجر اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میری انگلی کھٹی ہوئی نہیں جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس بہتری کے بیچ تک پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے ہیں تو آج